سلام علیکم دوستو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار اکیز پہلا سیمی فائنل نیوزیلینڈ واسے انگلینڈ انگلینڈ زبادہ شاندار اندہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ سے یقینی فتح چین لی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ نیوزیلینڈ کی جانب سے تمام بیٹسمنوں نے زبادہ اندہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور انگلینڈ کو عبرتنا شکست سے دوچار کیا سب کی نظروں میں تاکہ انگلینڈ ورلڈ کپ جی جائے گا ایک مضبوط ٹیم ابری لیکن نیوزیلینڈ نے تس نسکہ دی شاندار اندہ پرفارمنس کا مظاہرہ نیوزیلینڈ کی جانب سے جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے شاندار پرفارمنس ویڈی شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھی بھر کے بڑھنے پر کلک نہ نہ بھولے آئیے ورلڈی کی جانب انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو آزار اکیس کا پہلے سیمی فائنل آج کے لگیا جس میں نیوزیلینڈ نے شاندار اور کانٹے دار مقابلے کے بعد انگلینڈ سے یقینی فتح چین لی اور پانچ ویٹوں سے کامیابی حاضر کی نیوزیلینڈ نے تاج جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی انگلینڈ نے پہلے کلتے ہوئے بیس آوڑ میں ایک سو چیہا سا ٹرار س برے اور نیوزیلینڈ کو ٹارگٹ دیا ایک سو ستاسا ٹرار س کا نیوزیلینڈ نے ایک سو ستاسا ٹرار س برے پانچ ویٹوں کے سام پر únنی آوڑ میں اور نیوزیلینڈ نے پانچ ویٹوں سے کامیابی حاصل کر لی شاندار ان دا پرفامنس کا مظاہرہ نیوزیلینڈ کی جانب سے انگلینڈ کی جانب سے بٹنر اور بریسٹو نے انہیں کا آغاز کیا دونوں جانے ہانا انداز اپنایا گروہوں کے چاروں طرح خوبصورت شارکے لے لیکن نیوزیلینڈ کے بارنوں نے شاندار اور اچھی لانوینڈ کا مظاہرہ ایک ان دونوں کے جات اور آؤٹ ہونے کے بعد ملال آلے ملال اور موین علی کے درمیان بڑی پارٹنرشپ قائم ہوئی ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد لیویسٹو اور موگل آئے بٹنر نے انتیس رنس کینیس کے لئے چھو بیس بالوں کا سامنے کیا بریسٹو نے تیرہ رنس بنائے ملال نے اکتالیس رنس کینی موین علی نے ٹاپ سکورہ رہے ایک آنوین رنس بنائے سی انتیس بالوں کا سامنے تین چھوکو اور دو چھوکو کی مدد سے لیویسٹو نے ساترہ رنس کینیس کے لئے موگل چاند پر بنائے نٹ اٹھ رہے اور اس طرح انگلین کی جانے سے موین علی اور ملال نے اکتالیس رنس کینی کے موین علی نے کاؤن رنس کینیس کینی ایسو چیہ سٹرہ رنس بائیں چار ویک ٹکرنسان پر بیس ساور مہر ایسو ستاسٹ کا ٹارگرٹ دیا نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ کی جانب سے سعودی نے ایک وکڑ حاصل کی بلینے ایک وکڑ حاصل کی سعودی نے ایک وکڑ حاصل کی نشان نے ایک وکڑ حاصل کی ایسو ستاسٹ کے تاکم میں نیوزیلینڈ کے بلے بعد انہیں انہیں کا آغاز کیا گوپٹل اور میچل نے دونوں نے جارہانہ انداز میں گوپٹل جلدی آؤٹ ہو گئی انہیں تین بالوں پر چار رنز بنائے ایک چوکے کی مدد سے میچل نے شاندار اوندہ جتنی بھی تاریخ کی جائے میچ میننگ شاندار پرفارمیس کا مزہرہ تریت ترنس کینیس کی اٹھ تاریس بالوں کا سامنے کیا جس میں چار چوکے اور چار چکے شاملے نٹ آؤٹ رہے شاندار پرفارمیس کا مزہرہ انہیں کو میچ کا بیترین کلاری کلا دے دیا ویلیس ہم پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے کیون نے چیاری سرنس کینی اٹھ تیس بالوں کا سامنے کے پانچ چکے اور اچھے کی مدد سے پھر اپنے چار بالوں پر دو رنز بنایا ہے نیشہ ہم نے چھبیس سرنس کینی دس بالوں کا سامنے کے ایک چکے اور تین چکوں کی مدد سے سیتنا آئے انہیں نے ایک بال پر ایک رنز بنایاں نٹ آؤٹ رہے جیس طرح ایک سو ستا ستا مائے پانچ روٹوں کے سامنے پر انہیں ساروں میں اور پانچ روٹوں کے کامیابی حاصل کی نیزی لیڈ نے انگلین کی جانی سے ورکس نے چارہوں میں ایک منہ چتری سندے کے دو بکٹے حاصل کی عزیلشید نے چارہوں میں انتالی سندے کے ایک گھڑا حاصل کی دویسٹوں نے چارہوں میں بائی سندے کے دو بکٹے حاصل کی شاندار میچل کو شاندار اندہ پرفارمز پر میچ کا بہترین کلائی کلا دے دیا شاندار پرفارمز کا مزید ہے آپ کو کیسے لگے اپنے ریسے ضرور آگا کریں سلام علیکم دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو آزار